دوستو نبے کے دشک کی خوبصورت ابنیتریاں ریکھا آئیشہ زلکہ اور روینا ٹنڈن جنہوں نے اپنی بریلینٹ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کے لیے بھی درشکوں سے خوب چچائیں بٹھو رہی ہیں لیکن جہاں ان ابنیتریاں کی خوبصورتی کامن تھی تو وہیں ایک اور وجہ رہی تھی جس میں ان تینوں ہی ابنیتریاں کی چوائز کامن رہی اور وہ ہیں ایک ہی ابنیتا سے پیار جیہاں ابنیتری ریکھا آئیشہ زلکہ اور روینا ٹنڈن ان ابنیتریوں میں سے تھیں جنہوں نے ایک ہی سمیے میں ایک ہی ابنیتا کو اپنا دل دیا اور ان کے ساتھ کافی لمبے سمیے تک ریلیشنشپ میں رہی پر ان تینوں ہی ابنیتریاں کو اس ابنیتا کا پیار نہیں مل سکا تو اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ابنیتا کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں یہ ابنیتریاں ایک ہی سمیے میں کر چکی ہیں ڈیٹ تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اس ابنیتا کے بارے میں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں ساتھ ہی اپنی فیورٹ ایکٹرس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ابنیتری ریکھا آئیشہ زلکہ اور روینا ٹنڈن ایک ہی سمیے میں جس ابنیتا کے پیار میں پاگل تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابنیتا اکشے کمار ہے جن کے ساتھ ان کی لف کے میسٹری کافی چرچاؤں میں رہی پہلے بات کرتے ہیں ابنیتری ریکھا اور اکشے کمار کی لف ریلیشنشپ کے بارے میں ابنیتری ریکھا اس وقت اکشے کمار کے پیار میں گرفتار ہوئی جب انہوں نے فلم کھلاڑیوں کا کھلاڑی میں اکشے کمار کے ساتھ کام کیا اور اسی دوران یہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے دونوں فلمیں میکزین کی کور سٹوری پر ہوا کرتے تھے لیکن اسی بیچ چوکانے والی بات یہ تھی کہ ریکھا اکشے کمار سے تقریباً تیرہ سال بڑی تھی پر اس کے باوجود بھی ان دونوں کا لنک اپ کافی لمبے سمیہ تک رہا دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک ریکھا کو معلوم پڑا کہ اکشے کمار ایک ہی سمیہ میں دوسری ابنیتری کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس بات کی خبر پڑتے ہی ریکھا نے اپنے اس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ریکھا کے بعد بات کرتے ہیں ابنیتری آئیشہ زلکہ اور اکشے کمار کے ریلیشن کی بارے میں سال 1992 میں ایک ساتھ نظر آئی خوبصورت جوڑی آئیشہ زلکہ اور اکشے کمار اگلے ہی پل دونوں کے لنک اپ کی خبروں میں سامنے آنے لگے دونوں کی ریلیشنشپ کی خبروں نے خوب چٹ چوائیں بٹھو رہی اور یہ دونوں کافی لمبے سامنے تک ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے پر اکشے کمار ان ابنیتاؤں میں سے ایک تھے جن کے دل میں کئی ہسینہوں نے دستک دی اور جس وقت اکشے کمار آئیشہ زلکہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اس وقت بھی اکشے کمار کے دل میں کوئی اور ابنیتری اپنی جگہ بنا چکی تھی اور اسی بات سے آئیشہ زلکہ کا دل ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے آئیشہ زلکہ اور اکشے کمار کا یہ پیار بھرا سفر یہی ختم ہو گیا ابن میں بات کرتے ہیں ابنیتری روینہ ٹنڈن اور اکشے کمار کے لف ریلیشنشپ کے بارے میں ابنیتری روینہ ٹنڈن اور اکشے کمار کی لف کیمسٹری بولوڈ انڈسٹری کی ان جوڑیوں میں سے ایک رہی ہے جن کا پیار ایک کھلی کتاب منگر سامنے آیا تھا دونوں کی پہلی ملاقات سال 1994 میں آئی فلم مہرہ کری یہ پہلی فلم تھی جس نے روینہ ٹنڈن کو اکشے کمار کے پیار میں پاگل کر دیا دونوں کی لف ریلیشن نے آن سکرین تباہی مچا دی لیکن آف سکرین بھی ان دونوں کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا خبریں تو یہ بھی تھی کہ دونوں سے گائی کر چکے تھے اور اب انتظار تھا تو بس ان دونوں کی شادی کا لیکن ان کا یہ پیار کبھی مکمل نہ ہو سکا جس کے پیچھے کی یہ وجہ رہی کہ جس وقت روینہ اور اکشے کمار ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندن میں بندے والے تھے اس وقت اب انتری ریکھا ان دونوں کے پیار میں جنزیر بن کر سامنے آئی اور اب انتہ اکشے کمار نے ریکھا کے لیے روینہ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھو تو دوستو آپ کو بولوڈ انڈسٹری کی ان خوبصورت اب انتروں میں سے کس اب انتری کے ساتھ اکشے کمار کی جوڑی سب سے زیادہ خوبصورت لگی تھی آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں